سوال نمبر ایک چین دیس میں کل کتنے سہر ہیں دوستو جون 2020 ریپورٹ کی انسار چائنہ میں کل 687 سہر ہیں چین میں کئی راج نہیں ہوتے چین میں پرانت ہوتے ہیں اگلا خوچین ایسی کونسی چیز ہے جسے کوئن نہیں کھا سکتا دوستو کوئن ایک ایسا پکچھی جو سکھاری اور منشاری دونوں ہیں جو مرے ہوئے جانور کا مانس کھاتا ہے اور سرود پر بنے گھر کے پکوان بھی کھاتا ہے جیلتر کوئن پیاج مسروم اور پکے ہوئے چاول نہیں کھاتے ہیں اگلی خوچین ایسی بولیوڈ کا سب سے امیر ہیرو کونسا ہے دوستو بولیوڈ میں سب سے امیر ہیرو سارو خان ہے جس کے پاس قریباً 600 ملین ڈالر ہے مطلب کی 45 سو کروڑ کی سمپتی ہے اگلی خوچین ایسی بولیوڈ میں ایک ایڈز دکھانے کے لیے کتنا پیسے ملتا ہے دوستو ٹرائی کے نیم انساری ایک گھنٹے میں ٹی بی پر صرف بارہ منٹی ایڈز دکھائی جاتی اس لیے ٹی بی ایڈز مہنگی ہو گئی ہے جیسے دس سگینڈ ایڈز کے لیے چھاسٹھ سو روپے سے تین لاکھ روپے تک دینے ہوتے ہیں اگلی خوچین ایسی بولیوڈ میں پرائیم سوچ پر یہ ایڈز اور مہنگی بھی ہوتی ہیں اگلی خوچین چھوٹے بچوں اسکول جاتے سمیہ روتے کیوں؟ بچوں کیونکہ چنچل منس میں اپنے ماتا پیتا سے دور ہونے کا ڈر سما جاتا بچوں کو صبح اٹھ کر اسکول جانا پشن نہیں ہوتا کئی بار ٹیچر کے ڈر کے قارن بھی بچے ہیں اگلی خوچین ہمیں چسم نمبر کا کیسے آتا ہے دوستوں آنکھوں کیمرے کی طرح کارج کرتی ہیں کسی بھی چیتر کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں اپستید لینس اور مصرز کارج کرتی ہیں آنکھیں کیمرے کی طرح کارج کرتی ہیں کسی بھی چیتر کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ میں اپستید لینس اور مصرز کارج کرتے ہیں اور جب یہ مصرز کمجور ہو جاتے ہیں تب ہمیں دھندلہ دکھائی دیتا ہے جس سے ہمیں چسمے کا نمبر آ جاتا ہے اگلے کوچھنے پولیش جوائن کرنے کے لیے کتنے اچھائے ہونی چاہے دوستو پولیس جوائن کرنے کے لیے جنرل کٹیگری کے لیے ایک سو ستر سنٹی میٹر اور اراغچی تھی سرینیوں کے لیے ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر ہونا چاہیے اور محلاؤں میں جنرل کے لیے ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر اراغچی تھی سرینیوں کے لیے ایک سو پچاس سنٹی میٹر ہونا چاہیے اگلے کوچھنے دنیا میں ایک دن میں کتنی فلائٹ اوران بھرتے ہیں دوستو کرونا کال کے پہلے دنیا میں رجانہ ایک لاکھ دو ہزار چار سو پہنچ سٹھ ہوای جہاز اوران بھرتے تھے اور بھارت میں ایک دن میں قریباً ترسٹھ سو فلائٹ اوران بھرتے ہیں اگلے کوچھنے سادی کے بعد لڑکے کی بیدائی ہوگی تو کیا ہوگا دوستو لڑکے کی بیدائی کی اسے اپنا شرنیم بدلنا ہوگا لڑکے کو بھی کچھن بچے کے شاف شفائی کے برابر شعیق دینا ہوگا پرستیتیوں کے ادھار پر اسے نوکری بھی کرنی ہوگی سماج اور رشتہ داروں میں تانے بھی سننے ہوں گے لڑکے اپنے مادہ بیدہ سے بھی دور ہوں گے اگلے کوچھنے نابی میں تیل ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا دوستو نابی کو ہمارے سریر کا کندر بندو مانا جاتا ہے تیل ڈالنے پر فٹے ہوئے ہوتھ نرم ہوتے ہیں پمپلز دور ہوتے ہیں آنکھوں کی جلن ٹھیک ہوتی ہے کبج کی سکایت آدھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں دوستو اس ویڈیو سے میں نے آپ کو سبھی جی کے کوسچن گئے انٹریسٹی ایموشنل اینسر بتائیں پلیز آئے ہو ویڈیو اچھی لیکن تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے نئے چینل پر تو ریڈ کلر کی بٹن کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو آپ تک نوٹفیکیشن ملتا رہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں جب تک کیلئے جائے ہند